اسلام علیکم امید ہے کہ آپ نے حمد کی اچھے سی ریڈنگ کی ہوگی اور سمجھا ہوگا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہمارے پاس سیکنڈ چپٹر آتا ہے اس سیکنڈ چپٹر کی ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے مننگ سمجھا دیتیوں مشکل الفاظ کے تاکہ آپ کو ریڈنگ کرنے میں آسانی ہو توجہ کا مطلب ہے غور کرنا منافع فائدہ شہرت مشہور ہونا فیمس ہونا حجرت کا مطلب ہے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا یا ایک شہر سے دوسری جگہ چلے جانا تبلیغ کے خاطر دین کے خاطر جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حجرت اب ہم چپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں السلام علیکم کلاس 3 آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ نے ہم بہت اچھے سے پڑھا ہوگا اچھے سے سیکھا ہوگا کوپی میں پیارا پیارا کام کیا ہوگا جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ دیٹ مارجن لائن فل سٹاپ کوشن فینش ہو جائے تو اس کے نیچے ڈبل لائن فینشن پھر نیکس لائن سے کوشن نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے املا میں ایک ایک لائن کا گیپ دینا ہے اسی طرح امید ہے کہ آپ نے ہم کا چپٹر کیا ہوگا اب ہم کریں گے چپٹر نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اس میں ہمارے پاس خاص الفاظ ہیں توجہ منافع شہرت خوشخبری ہجرت نمونہ اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے تمام جہانوں کے لئے اس جہان کے لئے بھی اور اس جہان کے لئے بھی مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی جو قیامت ہوگی اس جہان میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کریں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہماری شفارس کریں گے وہ دونوں جہانوں کے لیے کیا ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں پیارے نبی صحیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کون سے قبیلے میں پیدا ہو ایک مشہور شہر کون سے شہر میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے وہ بتو کی پوجہ کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائی جگڑا کرتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے غریب اور کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتے اور ان پر ظلم دہاتے اور تو کم تر سمجھتے اور ان سے بہت برا سلوک کرتے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگ کیا تھے مسلمان نہیں تھے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا اور لوگوں کو مسلمان کیا تھا تو اس وقت عرب کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ اس میں لڑتے تھے قتل کرتے تھے غریب لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے پھر عورتوں کو بھی کوئی توجہ نہیں دیتے تھے کوئی ویلیو نہیں تھی ان کی کوئی عزت نہیں تھی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے آپ کی عادات دوسرے بچوں سے مختلف تھی آپ نے کبھی بھی فضول کے لوگ اور باتوں میں حصہ نہیں لیا ان کا بچپن کیسے تھا وہ تمام بچوں سے مختلف زندگی گزارتے تھے کیونکہ وہ ایک وہ ہمارے پیغمبر بنا کر بیجے گئے تھے تو اسی لیے وہ بچپن سے ہی ایک الگ قسم کی زندگی گزارتے تھے کہ ان کی عدد دوسرے بچوں سے مختلف تھے وہ شرارتی نہیں تھے وہ تنگ نہیں کرتے تھے وہ کسی قسم کے برا کام نہیں کرتے تھے اور تمام فضول باتوں سے دور ہے یہ کچھ انفورمیشنز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا ان کا محمد نام کس نے رکھا تھا دادا عبد المطلب نے یہ عرب میں بالکل ایک نیا نام تھا محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا اس سے پہلے عرب میں کسی کا محمد نام نہیں تھا صادق کے معنی ہے سچ بولنے والا اور امین کے معنی ہے امانتدار اب ہمارے پاس ہے پیرگراف نمبر ترڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیانتداری بہت مشہور ہوئی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس طرح آپ کی سچائی اور امانتداری کی شہرت دور دور تک پہل گئی انہی خوبیوں کی وجہ سے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکار دیتے جب جوان ہوئے تو تجارت انہوں نے شروع کی تجارت میں پورا عرب اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ تجارت میں کبھی جھوٹ اور جھوٹ کا سہارہ نہیں لیں گے اپنے تجارت کو فائدہ دینے کے لئے منافع فائدہ دینے کے لئے وہ ہمیشہ دیانتداری سے کام لیں گے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی جب وہ اپنے تجارت سچائی سے اور امانداری سے کرتے تھے تو اس وجہ سے وہ کیا ہوئے پورے عرب میں مشہور ہو گئے ان کو شہرت ملی ان کو عزت ملی اور انہی خوبیوں کی وجہ سے کافر بھی کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکار دیتے صادق اور امین کا مطلب ہے سچ پولنے والا اور اماندار صفحہ نمبر 11 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس پر مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ کو تنگ کرنے لگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام ہمیشہ صبر سے کام لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے لئے بھی کبھی بدعا نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا یہاں تک کہ اپنے بترین دشمنوں کو بھی معاف کیا یہ ان کی خوبیاں ہیں اللہ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی مکہ سے مدینہ آگئے مکہ شہر سے مدینہ شہر آگئے کس کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور کیوں آئے تھے مدینہ کے لوگ آپ کے عالی اخلاق سے بہت متاثر ہوئے آپ کی زندگی ان کے لئے ایک نمونہ ثابت ہوئی مثال ثابت ہوئی وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگی اور کچھ ہی عرصے میں اسلام پہلنا شروع ہوا اور پہلتا ہی چلا گیا پہلے انہوں نے مکہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر بیجا گیا بیجاتا تو اسی طرح جب مکہ کے بعد انہوں نے مدینہ حجرت کی حجرت کا مطلب ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تب وہاں پر بھی کیا تھا کہ مدینہ کے لوگوں میں بھی آپ مشہور ہو گئے اور آپ کے عالی اخلاق کے چرچے ہونے لگے آپ کی زندگی انسان سب کے لئے ایک مثال تھی وہ رفتہ رفتہ مسلمان واہستہ مسلمان ہونے لگے اور دین پہلتا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی تمام لوگوں کے لئے اندیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی وہاں کے لوگوں کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابیوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہوئی اندیرے میں روشنی کی مطلب ان کو ایک آس آنی لگی کہ ہاں یہ ایک سچائی کا راستہ ہے کرن روشنی یوں اسلام کی روشنی نے کفر کے اندیروں کو مٹا دیا کفر نے جو ظلم جو جو اندیریں پلائے ہوئے تھے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ بنایا ہوا تھا تو اس طرح اسلام نے اور اسلام کی روشنی میں کیا ہوا وہ اندیریں ختم ہونے لگے آج چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقہ سے سبق لینا چاہیے بے شک اس وقت سے لے کر اب تک چودہ سو سال گزر گئے ہیں پر آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترس کی زندگی گزارنے کو تمام مسلمان اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ان کی زندگی ایک مثال سمجھتے ہیں نمونہ اور تمام باتوں میں زندگی کی تمام باتوں میں ان سے کیا کرتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے نبی نے ہمارے آخرے نبی نے اللہ تعالیٰ کے عزیز پیغمبر نے کیسے زندگی گزاری اور اس طرح زندگی گزار کے ہمیں بھی کیا ملے گا ہمیں جنت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے موسیقا